نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب رکن پارلیمنٹ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہ 63 سال ملیس اتحاد المسلمین کے لیے بہت اخیمتی تھے اور اس عرصے میں کئی نشیب فراز سے جماعت کو گزرنا پڑا کئی خوشیاں کئی غم بنایاں کئی کامیابیاں حاصل کی گئی لیکن اللہ کا کرم ہے سرکار کا صدقہ اہلِ بیت کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی منجز کی خیادت کے پائے استخامت میں لغدش نہیں آنے دی بولکہ ثابت خدم سے آگے بڑھتے گئے کامیابی خدم چمتے گئی منلس آگے بڑھتے چلی گئی سب سے پہلے حضرت فخر ملت عبدالوحید عویسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جماعت کے احیاء کا آغاز کیا ایسے خطرناک بیانک دور میں جبکہ منجز کا نام لینے کے لیے لوگ گھبراتے تھے لیکن وہ آہینی قیادت وہ ممتاز عالم دین جنوب ہند کی عظیم دزگاہ جامع ندامیہ سے فارغ ممتاز عالم دین اور شہر کے سر کردہ خانوندانوں میں اپنا ایک ننفرد مقام پیدا کرنے والے ممتاز خانوندان اور ایک کامیاب مدبر جنہوں نے ونیس سو اٹھاون میں ملیس اتحاد المسلمین کی بنیاد اور اس کے احیاء کا اعلان کیا پہلے جلسے میں دو آدمی شریک تھے سو جلسوں کا اعلان صدر منجز نے حضرت فقر ملت نے کیا تھا پہلے جلسے میں صرف دو آدمی شرکت کرے خوف کے عالم کا یہ عالم تھا لیکن جب سوہ جلسہ ہوا پسر بندے پہ سو دن کے بعد سوہ جلسہ ہوا تو اس جلسے میں دو لاکھ فرزندانیں توہید نے شرکت کر کے فقر ملت کی تاہید کا اعلان کیا یہ جہد مسلسل کا نتیجہ تھا بلا ناغا جلسے منقض ہوتے تھے اب جب جماعت کیا قیام ہوا تو ظالم حکمرانوں نے فقر ملت کو جیل کی صحبتوں میں بردباشت کرنے کے لیے نظر بند کر دیا اور شرط یہ رکھی جماعت کا نام بدلو اور جماعت کو سیاسی جماعت مت بناو فقر ملت نے صافت اور واضح طور پر انکار کیا نتیجہ یہ ہوا دنیا کی تمام عدالتوں میں اپیل کی گئی ست طرف سے مسترد ہو گئی لیکن حکومت وقت نے مجبور ہو کر گیارہ مہنے کے بعد فقر ملت کی رہائی کا حکم دیا اور اس گیارہ مہنے کے عرصے میں کارگزار صدر کی حصے سے سالہ رہے ملت سلطان صلی اللہ علیہ وسی جماعت کی باگڈور کو سمالے گلی گلی ڈگر 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 نگر نگر بستی بستی گاؤں گاؤں پھر کر جلسے کرتے اس مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا کرتے آخر کار فقر ملت کی رہائی ہوئی دار السلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھے اس کا مقدمہ دائر کیا گیا گیارہ سال مقدمہ چلا اور فقر ملت کی کامیاں بکالت کے نتیجے میں منیس سو ستر میں دار السلام کا فیصلہ منلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا اور منلس دار السلام کو حاصل کی یہ خانونی جد و جہد حضرت فقر ملت کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا کہ دنیا کے لوگوں نے کہا اپنی جماعت کی صدارت کو سمالتے ہوئے اپنے جماعت کے مرکز کو بازیابی کے لیے حضرت فقر ملت نے جو مقدمہ لڑا وہ دنیا تاریخ میں سنیری عرفات سے لکھا جائے گا پھر یہ دار السلام جو کھنڈر کی حالت میں تھا اس کو ترقی دی گئی آہستہ آہستہ یہ دار السلام سیدھے جانب نور محل کی بیلڈنگ جہاں فقر ملت نے دار السلام پرائمری اسکول کا سنگے بنیاد رکھا اور تعلیمی شعبے میں منلس اپنے خدمات کا آغاز کیا بڑھتے گیا کاروان ونیس سو اٹھاون سے ونیس سو پچھیتر تر فقر ملت کی خیادت میں مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوا اور مسلمانوں میں اتحاد ہوا اور جب تب ہی الیکشن آتے اس میں منلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نصیب ہوتی پھر سالہ رمیلت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ونیس سو پچھتر میں صدر نامزد ہوئے اور اپنے دور سدارت میں دار السلام کو کافی ترخی دی اور پھر سالہ رمیلت فرماتے تھے حکومتوں سے لڑنا حکومتوں پہ تنخید کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے ہم اپنے بلبودے پر اپنے طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں چنانچہ سالہ رمیلت کا عظم تھا انہوں نے ایک دوا خانے کی بنیاد ڈالی اویسی ہاسپیٹر انزیسر سنٹر کی اور سنگے بنیاد کی تقریب کے دن دعا کرتے ہوئے سالہ رمیلت نے کہا کہ اللہ آپ کے سرکار مدینہ کی امت کے لیے دوا خانے کی بنیاد رکھی گئی ہے ہم بے سرو سامان پروردگار تو ہمارے اس کام میں برکت دے اس کام کی تکمیل کر یہ دعا کے بعد کام کا آغاز ہوا اور آج ہندوستان کے اندر اویسی ہاسپیٹر ایک ایسا ریسر سنٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے اور یہ کہتے اپوزیشن میں رہنے کے بعد جیلوں کو جانے کے بعد حکومت سے لنے کے بعد اتنا شاندار دوا خانہ بنایا حکومتوں میں رہنے والوں نے نہیں بنایا اپوزیشن میں رہنے والوں نے بنایا یہ سب فخر ملت سالہ رمیلت کی کابیشیں اور آپ حضرات کی جماعتی وابستگی کا نتیجہ افتداء میں آپ نے جماعت کو اپنے اتحاد کی طاقہ دی جماعت بڑھتے گئی آگے بڑھتے گئی کام کرتے گئی سالہ رمیلت کو سادشوں کا سامنا کرنا پڑا کبھی اختدار کی طرف سے انتخام لیا گیا شہر وزر کیا گیا ہیدراباد سے کھمم کو بھیجا گیا پھر شہر وزر کر کے دلی کو بھیجا گیا پھر جیل میں ڈالا گیا چودہ چودہ مرتبہ جیل کی صحبتوں میں رہنے کے بعد کبھی سالہ رمیلت کی خیادت میں جنبیش نہیں آئی بول کے اور ندر ہو کر بے سروسہ مانی کے عالم میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اختدار سے تکر لے کر کامیابی آسل کرنے والی خیادت کا نام سلطان صلی اللہ دینہ مجھتی ہے کوئی دولت من نہیں تھا ہمارے ساتھ کوئی سرمایہ دار نہیں تھا کوئی ڈگریہ رکھنے والے نہیں تھے شہرت تو یہ تھی جاہلوں کی جماعت رکشے والوں کی جماعت جھٹکے والوں کی جماعت لیکن جب ان لوگوں کی خدمات ہوئی تو یقیناً ایک بڑا طبقہ جو ان خدمات سے متاثر ہو کے کہا ہماری بھی جماعت کو دروت ہے اور تمام تمام لوگ جماعت میں شامل ہو کر جماعت کو ترقی دینے لگے جس میں جاہل بھی تھے قابل بھی تھے انپڑ بھی تھے پروفیسر بھی تھے سب نے آکر ساتھ دیا تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی نہیں دلیتوں کی پس باندہ تبخات کی بچھڑے تبخات کی اگر کوئی مظلوموں کی آواز ہے تو آج ہندوستان میں ہر طرف آواز آئے گی کہ کل ہندوستان میں تیاد المسلمین ہے جو تمام مظلوموں کی ترجمانی کرتی ہے آج اللہ کا کرم ہے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جماعت اس مقام پر پہنچی نقیبِ ملت بیرشترہ سعودین عبیچی صاحب جو اپنی شولہ بیانی کے ذریعے ہندوستان کے تمام شہروں میں اپنی جماعت کا لوہا منوا چکے اور جن بجین منجلس کی کامیابی کے جھنڈے گارتے چلے جا رہے ہیں یہ سب تمہارا کرمِ آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرمِ آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جس پر اللہ کی نظر رکھ کر جو کام کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی ستر فراز فرماتا ہے ظاہری ازباہ پہ تکیہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے بلکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اللہ کی خدرت ادراج کی نصرت پر بروسہ کرتے ہیں اور کام کرتے چلے جاتے ہیں بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی خربانیاں حضرت فخر ملت علی رحمہ کی گھر کا نل کر ہو جاتا لائٹ کٹ ہو جاتی ہے تسالہ رمیلت ٹھلیا میں پانی بھر کے اپنے کھاندوں پر ٹھلیا اٹھا کے گھر میں پانی بھرتے تھے بہت عذیتیں دی گئی بہت عذیتیں دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جو اللہ کی راہ میں ثابت خدم رہتا ہے اس کو ہی سرفراز فرماتا ہے فخر ملت کہتے تھے کہ مسلمانوں اتحاد زندگی ہے انتشار موت ہے ہم کو اپنے اتحاد کی طاقت پر اور مستحکم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سالہ رمیلت فرماتے تھے بغیر مرکز سیاسی کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مرکز سیاسی کو مستحکم کرے آج ہندوستان کے تمام شہروں میں نقیب ملت کا استقبال ہوتا ہے اور کیا بودھا کیا جوان کیا بچہ کیا خواتین ہر ایک نے یہ تیقل لیا ہے کہ ہاں اس سردبین پر ہم کو زندہ رہنا ہے تو ہم کو ایک تنظیم سے واوستہ ہو کر اس کا جواب کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ آج منلس اتحاد المسلمین کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی چلے جا رہی ہے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ پہلے سے زیادہ اپنی جماعت کو مستحکم کیجئے ہزاروں لاکھوں محبان منلس صدور محتمدین جنہوں نے اس جماعت میں اپنی خدمات کو پیش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج ہمارے دل میں ان کا مقام ہے اللہ وہ تمام منلسی مرہومین کو جنت اور فردوس میں جگہ آتا فرمائے ان کی درجات میں بلندی کرے اللہ ان کے خدمات کو خبول کرے اور منلس کو کامیابی سے اللہ سرفراز فرمائے ساتھے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اکبر اویسی صاحب کو صحت و آفیت عطا کرے ان میں ہمت و طاقت دیجئے ان کو مقدمات میں کامیابی عطا کیجئے اور تمام منلسی خیزین کی پروردگار حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کو خوشحالی سے ہم کنار کیجئے پروردگار مسلمانوں کی خدمات کو قبول فرمائیے وہ آخر دعوانا الحمد واللہ بلادن میں محترم نقیب ملت الہاد بیرس کے سعودین وچی صاحب صدر ملی سرکنے پارلیمنٹ سے درخاز کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ من لس اتحاد المسلمین کے صدر متمدین عراقین منلس اتحاد المسلمین منلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسملی عراقین خانون ساز کونسل عراقین بلدیا سابقہ عراقین بلدیا محبان منلس اتحاد المسلمین عزلہ سے تشریف لائے منلس اتحاد المسلمین کے صدر متمدین موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء منلس اتحاد المسلمین اور آج مبارک آج تر تر سٹ سال ہو یا سو سال ہو وہ سفر آسان رہے گا میں اس موقع پر ملیس اتحاد المسلمین کے تمام مرہوم خائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کو خراج اخیدت پیش کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام منلس کے مرہوم خائدین کو صدر متمدین کو جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی محنت کی اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی مغفرت کرے اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نعم اور بدل ہم کو عطاق فرمائے اور یقینا فخر اللہ تعالی و رحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرہوم خائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی خربانیاں کی وہ تمام کے تمام خابل مبارک بات ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں میں کیسے ان لوگوں کو خراج اقیدت پیش کر سکوں کیونکہ میں میں اپنے بچپنے میں دیکھا ہے منلس اتحاد المسلمین کی حالات کو مگر تیر سٹھ سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا گیا تھا تو اس وقت منلس اس وقت منلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیم ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں پینتیس سال سے ڈاکٹر انجینر ایم بی ایم سی ای آرکیٹیکچر کی ڈگری ہاصل کر رہی ہے یہ سب چیزیں منلس کے پاس نہیں تھی منلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا منلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھی تو یقیناً ان تمام ہمارے مرہوم خائدین کی خربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھائر کر منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن بلدیہ کے بغیر ایک دفتر کے بغیر عراقین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے اہیہ کی ٹھان لیتے ہیں مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے ان کے پاس ایک جذبہ تھا اخلاص تھا بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے اور وہی جوش اور جنون اور جماعت ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بینہ پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں دوبارہ ہم کو اپنے خربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بکشنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم صرف اہیہ یا منلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تخاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نائن صافی ہوگی میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو اپنے مرہوم خائدین کو زندہ رکھنا آئیں چاہے وہ فقر ملدت ہو چاہے وہ مرہوم اسماعیل زبی ہو چاہے وہ مرہوم ہمارے موتمت صحاب ہو چاہے وہ مرہوم حبیب محمد خان اللہ دی ہو ان تمام خائدین چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو ان تمام بزرگوں نے جماعت کے لئے بہت قرمانی دی یہ جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے یہ جنون کو زندہ رکھنا ضروری ہے یقینا آپ تمام کی مہنت اور جستجو کی بنا پر آج منلی اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں منفرد مقام حاصل کیا مگر میرے بولنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم خربانی کو ہم کو رائے کا جانے نہیں دینا میں خود جانتا ہوں کہ مرہوم خائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی مرہوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یا خود پر حمد پاشا خادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ عزلہ کا دورہ کرتے تھے اس جیپ میں میرا بچ پنا تھا میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹ جاتا تھا میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے منلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں میری آپ سے التجائے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک احد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے مضبوط کریں گے ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہم تمام کو مندلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا یہ میری تخریر یہ میرا خطاب یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے بلکہ میرے مندلس عراقین کے لیے میں آج آپ سے مقاتب ہو کر آپ جب آپ نہیں رہیں گے جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی یہ دار السلام انشاءاللہ تعالی صبح خیامت تک آباد رہے گا یہ دار السلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے اکھمت اور حوصلہ دلائیں گی میں نہیں رہوں گا تم نہیں رہو گے مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے ہم نائن صافیوں کے قلاف صدا اتجاج بلند کرتے رہیں بلند کرتے رہیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سام میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والا وقت کا فراؤن ہوگا نمرود ہوگا یزید ہوگا بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکے ان تمام ظالمیوں کے سام میں وہ پیغام ہم کو ملا کے ساملی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ اپنی گرشدار آواز کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کانگریس کا زور تھا کانگریس کا غلبہ تھا کہ اخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر ناٹر موٹر سیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے مظلوم کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اگر ہم کو سالار ملت کو فقر ملت علی الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا جس تو جو کی ان کی خربانیوں کو رائے گا اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگاؤں کی ان خربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرہوم فقر ملت علی الرحمہ نے جیل کی صحبتوں آپ کے گھر کے پانی کو ختم کٹ کر دیا گیا آپ کے بچوں کو اولاد فقر ملت علی الرحمہ کو اپنے سکول ہوئے چاہے محبوب یا آلی سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا یہ آج ہم کو رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خربانیوں کو رائے جانے نہیں دینا ہے ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا گلبہ تھا کانگریس کی توتی بولتی تھی اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث منلے ستحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم اللہ سے ہی دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام عراقین منلے ستحاد المسلمین میں اللہ وخوم اور ملت اور پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ منلے ستحاد المسلمین کے اہیہ کے جلسے میں اسی دار السلام میں جب دار السلام منلے ستحاد المسلمین کو حاصل ہوا فخر ملت علیہ ورحمہ اپنے وقت ایک بہترین وکیل بھی تھے انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دار السلام کو حاصل کیا دار السلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ ورحمہ نے اسی دار السلام سے اسی مقام سے تخریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکنے پارلیمان ہوگا ہندوستین کی لوگ سبا میں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیم دارے قائم ہوں گے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے جس پر اللہ نے بہت بلا کرم کیا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے محنت کی دستجو کی خربانیاں دیں مسائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا اس کو خبول بھی کیا سبر بھی کیا مگر اپنے جذبے کو اپنے حوصلوں کو پستھونے نہیں دیا تو آج یہ حالات وطن عزیز میں آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو چاہے مسلمان ہو دلیت ہو عیسائی ہو سیکھ ہو آدی واسی ہو آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے میری آواز کو سنا جائے میرے مسائل کو حل کیا جائے وہ میجوریٹیرین فارم آف ڈیمارکرسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیمارکرسی پارلیمانی نظام پارٹیسپیٹی فارم آف ڈیمارکرسی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکتداری کی جمہوریت آج ہم کو شراکتداری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے شراکتداری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے شراکتداری کی جمہوریت تھی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا اگر یہ میجوریٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو آپ اس ملک کے مجاہدین آزادین نے جو اس ملک کے لئے خواب دیکھا تھا ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا کہ الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں منلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی ہو ایوان پارلیمان ہو منلس اتحاد المسلمین کے راکین بے باقی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی اور حیدراباد کے بلدیہ کے انتخابات میں دوبارہ منلس اتحاد المسلمین کے چموالیس اراکین بلدیہ کامیاب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا یہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا اللہ نے کرم کیا اور ہم نیابی ہم کنار رب العالمین نے کیا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹائک کریں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدراباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہیں مگر الحمدللہ حیدراباد کی عوام کا بھی شکریہ حیدراباد کے تمام ان اوٹس کا شکریہ جنہوں نے موتور ان لوگوں کو جواب دیا اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل سٹائک نہیں ہوگا ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کی وجہ ہے اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا اور میں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے تاکہ آنے والے پان سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے اراکین بلدیا کو کامیاب کریں گے مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیا کو اراکین اسمبلی کو چاہے وہ تیلنگانہ کے اراکین اسمبلی ہو مہاراش راہ کے اراکین اسمبلی ہو یا بیہار کے اراکین اسمبلی ہو یا اتر پردیش کے ہمارے اراکین بلدیا ہو یا داسنا کے چیئرمن ہو میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام ہم پر کیا اس بھروسے پر ہم اس کو قائم رکھنا ہے عوام کے بھروسے کو شرمندہ انہیں مت دی جئے عوام کے درمیان میں رہیے عوام رکنے بلدیا ہو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ عوام نے ہم کو اوٹ اس لئے دالا اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لئے کیا کہ ہم غریبوں کی عوام کی خدمت کریں ہم مظلوموں کا ساتھ دیں ظلم کو روکیں بلیک میل کو روکیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جس دن کوئی منلس کا رکنے بلدیا رکنے سملی بشمول عصد الدین ہوئی اس یہ سمجھے گا کہ میں بادش ہوں یاد رکھو اس وقت تمہارا سیاسی کیریر ختم ہو جائے گا جمہوریت میں سیاست میں کوئی بادش نہیں ایک رکنے سملی ہیں ایک رکنے بلدیا ہے ایک رکنے پارلیمان ہے یہ رب العالمین اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو غریبوں کی خدمت کرنے کے لئے کامیاب کرتا ہے جس دن ہم انا کا شکار ہو جائیں گے جس دن ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے جس دن ہم عبام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے جس دن ہماری آنکھوں میں غریبوں کی محبت کم ہو جائے گی جس دن ہماری آنکھوں میں غریب کی مضبوطی کم ہو جائے گی یاد رکھو خدرت تم کو ختم کر دے گی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو اخلاص رکھو متقی رہو درتے رہو اللہ سے کیونکہ اللہ نے تم کو کامیاب کیا تمہاری دولت نے تم کو کامیاب نہیں کیا تمہاری طاقت نے تم کو کامیاب نہیں کیا تمہاری شولہ بیانی نے تم کو کامیاب نہیں کیا تم کامیاب ہوئے تو اللہ کی وجہ سے تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ تم مندلس اتحاد اور مسلمین کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر لڑے تھے اسی لیے اللہ نے ہم کو مجھے کامیاب کیا جب تک یہ بات کو ہم زندہ رکھیں گے ہم کو کامیابیاں ہمارے مقدر میں اللہ لکھتا جائے گا یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں تمام کو کہہ رہا ہوں جو آج یہاں پر موجود ہیں غریب کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ مد دو مظلوموں کا ساتھ دو اور ہم کو کوشش کرنا ہے یقیناً اس راہ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں مگر جو غلطی نیکنیتی پر ہوتی ہے اس غلطی کو مان سکتے ہیں مگر جو غلطی آنکھیں کھلا رکھ کر جو غلطی دیکھ کر ہوتی ہے جان کر ہوتی ہے وہ غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی ہے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عوام کے لیے کام کرنا ہے اور الحمدللہ بیہار میں منلس اتحاد المسلمین کے پانچ عراقین سملی کامیاب ہوئے منلس کے پانچ عراقین سملی کامیاب ہوئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پانچ سال پہلے ہم نے الیکشن لڑا تھا چھے سیٹ پر لڑے تھے اور چھے میں ایک سیٹ پر زمانت بچا پائے تھے اور پانچ پر ہماری زمانت چلی گئی تھی اس وقت بھی منلس کے مقالفین ہیں بڑی بڑی باتیں کی کہ بی ٹیم ہے کسی سے پوچھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں بہت الزام لگائے مگر الحمدللہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی پانچ سال ہم نے محنت کی اکتر علیمان صاحب کی قیادت میں آفتاب صاحب کی محنت اور وہاں پر منلس کے ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے پانچ سال ہم سیمانچل کی سرزمین پر کام کرتے رہے محنت کرتے رہے ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا تھا پانچ سال پہلے تک سیمانچل کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے آج وقت کے چیف فنسٹر نتیش کمار کو ان کی حکومت کے وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں سیمانچل سے انصاف ہوگا سیمانچل کا نام منلس کے راکین نے لیا تھا پانچ سال ہم نے محنت کی دوہزار انیس کے لوگ سوا کے انتخابات میں منلس نے سالیا اکتر علیمان منلس کے امیدوار تھے تین لاکھ اوٹ اکتر علیمان کو حاصل ہو تین لاکھ اوٹ ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم سمجھ رہے تھے ہماری امید تھی کہ ہم کو کامیابی مل جائے گی خیر اللہ کا فیصلہ اللہ جانتا ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے اسمولی کے انتخابات ہوئے منلس نے بیس سیٹ پر الیکشن لڑا اور بیس میں پانچ سیٹ پر منلس اتحاد المسلمین کو سیمانچل کی جنتہ نے کامیاب کیا آج آپ جا کر دیکھئے یوٹیوب پر منلس کے راکین اسمولی کی تخاریر ہیں جو بیہار کے ویدان سبا میں کھڑے ہو کر بے باک اور بے خوف طریقے سے وقت کے حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سیمانچل کی جنتہ کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں چاہے منلس کے اخترالی امانم جو وہاں کے صدر ہیں اور بیہار اسمولی میں منلس کے قائد مقننہ ہیں اخترالی امانم کی قیادت میں منلس کے پانچ اور راکین وہاں پر اسمولی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں سیمانچل کی پسماندگی کے خلاف لڑ رہے ہیں یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملیا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے الحمدللہ آج بیہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی بیہار میں منلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رخم کرے گی یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتی ہمارے ملیس کے تعلق سے بھی ہار کے ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے وہ آپ کے ملیس آپ کے ملے ارے بھائی جا کے ملنا ہے چیف منسٹر ہے نتیش کمار بی جے پی ساتھ ہیں مگر چیف منسٹر ہے سیمانچل کے انصاف کے لئے ان سے ملنا پڑے گا ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا نہیں نہیں آ کےوں ملے ارے بھائی آپ فکر مت کریے ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے اپنے گھر کی فکر کرو آپ آپ اپنے گھر کی فکر کرو مگر اپنے گھر کی فکر نہیں نہیں آپ کے ملے ملے ملیں گے برابر لڑیں گے نتیش کمار سے نمائندگی کریں گے اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ اتالہ پورے سیمانچل میں چکہ جائم کیا جائے گا نیشنل ہائوے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا یہ طاقت منلس اتحاد المسلمین میں بھی اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے تو یہ مل رہے ہیں بول رہے ہیں بتا رہے ہیں اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمیدھان اور آئین اور کونسٹیوشن نے ہم کو دیا میں سیمانچل کی اور بحار کی جنتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہاں کے منلس کے صدر و متمدین کا وہاں کے غریب جنتہ کا وہاں کی ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کا جنہوں نے منلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا میں اللہ سے بار بار گرگڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو امیدیں سیمانچل کی عوام منلس کے راکی نے سمبلی سے وابستہ کی ہیں اللہ ان تمام امیدوں کو ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے اور ہم بھی انشاء اللہ تعالی منلس کے راکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں ان کو بار بار سمجھاتے ہیں تاقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بانڈ کا کام ہونا ضروری ہے سیمانچل میں پرلیا کو دوسرا بیہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالیس کی ضرورت ہے یہ منلس کا لڑائی ہے اور یہ منلس کا لڑائی جاری اور ساری رہے گی میں اس موقعے پر گجراد کے ہمارے صدر جناب صابر صحاب کا صابر بھائی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں صرف بیس دن کی محنت تھی بیس دن کی محنت تھی گجراد میں بیس دن کی محنت میں وہاں پر منلس کا پارٹی کا ریجسٹیشن ہوا گجراد کی ریاستی الیکشن کمیشن میں اور بیس دن کی محنت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے احمد آباد کی بلدیاں میں منلس کے ساتھ اراکی نے بلدیاں کو کامیاب کیا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرہوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے منلس نے الیکشن لڑا یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے آج اگر منلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام ہتاں کیا تو ہر بڑے کام کے لیے ایک چھوٹا خدم اٹھانا پڑتا ہے ہر بڑے کام اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی عبدالوحید اویسی ہو صلاح الدین اویسی ہو شیخ محمد اختر ہو حبیب اممت قانٹ اللازی ہو کرنل سراج الدین ہو غلام غوث خان صاحب ہو اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو آج اصول الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی میرے عزیز دوستو اور مزرگو انہوں نے محنت کی پہلا بلدیا کے الیکشن لڑا تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا خادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا سترہ راکی نے بلدیا منلس کے کامیاب ہوئے تھے جس میں سے چار یا پانچ ڈالک تھے آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے منلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے جس نے تین سال دارو السلام میں بیٹھا دارو السلام میں بیٹھ کر منلس کے کام کو دیکھتی تھی مرہوم قائد سالہ رحملت بقید حیات تھے اس کے بعد اس کالر نے اس کالر نے یونیورسٹی آف شکاگو سے منلس اتحاد المسلمین پر پی ایش ڈی لکھی اس کو خبول بھی کر لیا گا میری آپ سے گزاریش ہے کہ پی ایش ڈی کی ریپورٹ پڑھئے اس پی ایش ڈی کی ریپورٹ پڑھئے میں کئی لوگوں کو بھیجایا جو منلس پہ تنقید کرتے میں نے کہا یہ ریپورٹ ہے بولے کہانس کی ہے میں نے کہا یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایش ڈی کی بھی ریپورٹ ہے جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا خبول کیا کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلا مقام پر فساد ہوا ہے تو مرہوم خائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ سلاح الدین ویسیم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آگے یا نہیں آگے اس پی ایش ڈی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنی جلسوں سے تو مقالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیئے انہوں ارے میرے دوست یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایش ڈی کی ریپورٹ ہے جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے اکسپ کیا دنیا کے دس ماین آج یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف شکاگو کا نام آتا ہے لکھنے والے سکولر کا نام شفالی ہے اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا ان کی پی ایش ڈی کو پڑھا میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی سڑھی کیا تو اس سکولر نے کہا محصد صاحب ایک چیز کی کمی ہے میں نے کہا کیا وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھی آپ وہ بڑی اچھی چیز تھی تین سال بیٹھے یہاں پر میں نے کہا بیٹھی آپ ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی امین الہسن جعفری صاحب جعفری صاحب کے ابا مرہوم زندہ جب تک تھے جب میں ان سے ملتا تھا جا کر جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے ہر بار آنکھ میں آس ہوتے تھے اصد میاں تم لوگاں وہ دن نہیں دیکھے میرا گھر آغا پورے میں تھا میں فقر ملت کی تخریر کو سنا میں منلس کے احیاء کو دیکھاؤں محنت کرتے رہنا بابا محنت کرتے رہنا بابا یہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے جو گھروں میں بیٹھے میں ہیں ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لئے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں جماعت کے لئے اللہ ان کو سلامت رکھے جو دعاوں میں تحجد کی نمازوں میں اہلِ دل منلس کے لئے دعا کرتے ہیں یہی تو ہم کو ملا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو ہم سب کو جانا ایک دن کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر کوئی زندہ نہیں رہے گا ہم سب کو جانا ایک دن زمین کی غذا بنیں گے مگر انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی جماعت کے اصول پر اپنی جماعت کی روایت پر اپنی جماعت کے دستور پر اور ہندوستان اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے کام کرتے رہیں گے احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا احمد آباد میں بیس دن کی محنت میں شکر گزار ہوں سابر صاحب کا اور ان کے تمام عراقین کا ذمہ داروں کا بھٹی صاحب کا جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں مگر ان تمام نے محنت کی بہت محنت کی میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید موین کا میں شکر گزار ہوں اور انگ آباد کے عراقین بلدیا کا میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسملی ہیں مالے گاؤں کے میں شکر گزار ہوں ان تمام مندلس کے حدر آباد سے عراقین بلدیا جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لئے جو گجرات چلے گئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اللہ نے ہم تمام کے ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہیں جو بحار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں اللہ نے ہمارے عراقین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حدر آباد سے بحار جاتے ہیں حدر آباد سے بنگال جاتے ہیں جھارکن جاتے ہیں جھارکن میں کامیابی نہیں ملی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ اسملی الیکشن میں جھارکن سے آپ کا رکن اسملی کامیاب ہوگا انشاءاللہ برابر ہوگا انشاءاللہ میں سب جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں گا محنت کریں گے جستجو کریں گے خون پسینہ بہائیں گے خوب محنت کریں گے کیونکہ جہاں تک میری بات ہے میں مانتا ہوں میں مجھے کامل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لئے کام کر رہا ہوں میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لئے کام کر رہا ہوں میں کوئی نیک عدمی نہیں ہوں مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو خبول کرے گا اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ مندلسی ساتھ رہیں گے ان تمام مذرگوں کے ساتھ ہمارے عمال میں کیا ہوگا واللہ جانتا ہے مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کے آنکھ سے آسو بے رہے تھے تو یہ مندلسی نے جا کر اس غریب سے کہا کہ حمت متحار ہم تیرے ساتھ ہیں اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا ہمارے عمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ کہ اگر صدود دین ویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا آج ہم اس مقام پر ہیں اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے اس کا استعمال کرنا ہے اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے اب زور منا بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے خوب محنت کی بچاروں کو کوویڈ ہو گئے آپ صحت مند ہو گئے وارس پتھان جا کر اپنی تخاریر کے ذریعے اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج انشاء اللہ تعالیٰ گودرہ میں بروچ میں مڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا میرے خیال سے ایک گھنٹے سوا گھنٹے دو گھنٹے میں آ جائے گا آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے آٹھ امیدوار کھڑا کیے گئے کوئی تاجب نہیں ہوگا کہ اگر آٹھ کے آٹھ منلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاء اللہ مڈاسا میں کامیاب ہی ملے گی مڈاسا میں کامیاب ہی ملے گی بروچ میں بھی ملے گی کیونکہ گجرات میں ہم نے میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارت ٹریبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوہ صاحب کا جو بیس سال کے ملے چھوٹو بھائی وساوہ میرے کو فون کیے تھے آج سے دیڑ میں دو مہنے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں میں نے کہا ضرور ہوں گا چھوٹو بھائی وساوہ صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے ہمارے مقالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتے گجرات کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے ہر بار بولتے تھے سناوگے نہیں گجرات نہیں جاتے انہوں کیوں نہیں جاتے میرے بھائی ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے یہ سالارے ملت نے ہم کو سکایا ہمارے مرحوم خائد نے کہ سیاست کچھ نہیں ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے انہوں آ کر بھد بھو رہے تھے نہ سرجیکل سٹائیک کریں گے فلان کریں گے پورے بانکڑے پہلوان کو حیدر آباد میں اتا رہے تھے تم بولے ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے جواب مل گیا احمد آباد کی سرزمین پر منلس گئی ہے سرجیکل سٹائیک کے معنی یہ ہے اب سرجیکل سٹائیک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو میں اس وقت بلدیا کلیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا سرجیکل سٹائیک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا سرجیکل سٹائیک کا مطلب یہ ہے احمد آباد کی سرجیکل سٹائیک بیجے پی نے کیا وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا گندی نالیاں موریاں ہیں روڈ نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں یہ سرجیکل سٹائک کا مطلب ہے سرجیکل سٹائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہا پوراں میں پور احمد آباد کے دوا خانوں کا کچرہ لاکر دالا جاتا تھا ایک وقت میں اس کا مطلب سرجیکل سٹائک ہے سرجیکل سٹائک کا مطلب یہ ہے کہ گودراں میں ایک ٹرین کی پٹری ہے پٹری کے اس پار سب کا ساج سب کا وکاس اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش مڈاسا میں بھی یہ حال ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی خیادت میں یہ جیتنے والے عراقی نے بل دیا جان توڑ محنت کریں گے اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ منلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی ریپورٹ آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار منلس اتحاد المسلمین کے ہاں اتر پردیش تو بھی باقی ہے آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی آئے تھے نا اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے انہوں ہوں منسٹر امید شاہے تھے چار مینار پہ ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر چھے ہزار سے سیٹ نکل گئی یوگی آئے آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گھٹے میں آپ صاف جہاں جہاں گئے بعد میں بی جے پی کے لوگ کسی ڈلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھئی ہم لوگ خامخاں وہاں گئے وہاں ڈال نہیں گلتی ہماری ڈال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ منجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی منجلس سب کا کام کرتی ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے بنگالی ہے دلیت ہے بیک وٹ کلاس ہے گنگا پترا ہے یا منور کاپو ہے یا مدیراج ہے منلس زیکتی تمہیں کام کے لیے اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے ہم نے کام کیا آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو وہاں پہ کیا ہوا تم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو شاید اگر ہم دس بڑھ کے لڑتے تو وہاں پر بھی ٹائن ٹائن ہو جاتی بھی جے پی کی اب انشاءاللہ و تعالی مستقبل میں ہم سوچیں گے مگر الحمدللہ ریاست تیلنگانہ میں پچھلے کئی برسوں سے امن رہا ہے اور یہ امن برخرار رہنا چاہیے میں اس کے لیے کریڈٹ دوں گا کیسی آر کی حکومت کو یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو الیکشن ہوتے رہیں گے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا مگر امن کو برخرار رکھنا یہاں مولا علی میں ایک چھوٹا سا واقعہ وہ آتا میں نے فوراں ہمارے رکن خانون ساز کانسل ریاض الاسن افندی گولڈی کو کہا کہ جاؤ گولڈی دلی سے فون کر کر جاؤ فوراں جاؤ مولا علی کو وہاں گئے کمپلین کروایا اور اگر کوئی سنگ پریوار کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں ہم نظر رکھیں آپ پہ ہم نظر رکھیں آپ پہ آپ یہ ماں سمجھئے کہ جو غلطی بیہار میں وہاں کی حکومت نے یا بنگال میں بنگال کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں ہم تو یہاں پر یہاں کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا آپ ایک ریپورٹ منگوالو ان ریاستوں کی جہاں پر یہ تمام کارنامیں انجام دیئیں اور اس کے بعد ایک لاحے ملتائے کرو آپ ہم چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ احمد آباد میں بلکہ پورے بھارت میں امن مضبوط ہو اور امن مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان دلیت سکھ کو انصاف ملے گا انصاف ملنا چاہیے اور انصاف ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو یہ کام منلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے منلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام دو سو کسان جن کا انتخال ہو گیا منلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ سبر دے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نرندر موڑی وزیر آزم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے یہ تین خانون کو موڑی سرکار ختم کرے یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس خانون کو واپس نہیں لے سکتے نرندر موڑی صرف اپنی انانیت کے لیے اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا آپ سے ہم کہہ رہا چاہ رہے ہیں مسٹر موڑی یقیناً آپ غریب خاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر آزم بنے آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو دوستو کسان اتجاج میں اب تک مر چکے ہیں میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں پردیش کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں راجستان کے کسانوں کو میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے ارے اگر ہمارے ایک ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے روٹی آتا ہے دال آتا ہے ترکاری آتی ہے تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے اس زمین پر بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو گاتا ہے کیسی ہے اسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی ہے کیا فائدہ مسٹر موڈی آپ کے تین سو ایم پی کا جب آپ کے تین سو اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے گھڑکتا ہوا دل نہ ہو کیا فائدہ اسی حکومت کا جو دو سو کسان مر گئے اعتجاج کے نام پر مر گئے مگر آپ دس سے مس نہیں ہو رہے ہیں ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر موڈی آپ کی مقبولیت میں آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یہ غریب کسان ہے اور یاد رکھئے میں حکومت کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا اعتجاج اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس اعتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یہ اعتجاج ایک ملگیر پیمانے پر چلے گا آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے ہیں آرہے نہیں کم ہو رہے لوگ کم ہو رہے وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا ماں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سے زکتی جا رہی ہے بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے پنجاب کے بلدیہ الیکشن میں پورا صاف اور ہاں منلز کے مخالفین کو بتا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو رکتے تو روک لو میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے جائیں گے کیوں نہیں جانا جانا ہے نا بھائی جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا جب تک سہد ساتھ دیری جائیں گے جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے مگر جب تک آنکھ کھلی ہے جب تک زبان میں تیز آب کی ہے جب تک دیماغ پکار پکار کر کہہ رہے کہ دل کو مان دل کو مان دماغ کو مت مان تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملی گی میں نے حمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی اقل مندوں کی کامیابی نہیں ہے صرف بیس دن میں سات ارہ کی نے بلدیا جیت گئے اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے وہاں کے غریب آٹو والے ہیں احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائور غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھیشتے ہیں بلتے ہیں اے ایو ایسی ام پتنگ چھاپ کے ساتھ یہ مندلس اتحاد المسلمین کہ الحمدللہ مندلس نے کام کیا ہاں راجستان کو بھی جائیں گے مدیہ پردیش کو بھی جائیں گے کام کچھ بھی نہیں ہے مات ایک دن دو دن جا کے آنا پھر دارو السلام میں بیٹنا نہیں اپنے کرسی ٹیبل سامنے ہیں پورے بیٹتے ساتے ملے عراقی نے ول دیا آپ آ کر ہم سے بحث کرتے ہم سے لرتے محبت کا اخرار کرتے تنگ کرنے کے لئے سیلفیاں بھی لیتے ایک کے بعد ایک کے بعد ارے بس ارے بس ایک دو لیت لیتے میں محبت ہے سفر کا امتحان ہے مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے نہیں وہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں کیوں جا رہے ہیں وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہاں کیوں لڑ رہے ہیں ارے دیوانوں ایک بات یاد رکھو میں مندلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں مندلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کعوس کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈگو سا رہے ہیں ہم لڑیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو کسی کی رائے کو خبول نہیں کرتے ہم ایک سیاسی پارٹی ہے بخول سالہ رحملت کے میں کوئی انجمن تطفیر اور تکفیر نہیں ہوں میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ داروں اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا آگے بڑھانا ہے اور ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں میں بھارت کے ڈلیتوں میں بھارت کے سکھوں میں بھارت کے عیسائیوں میں بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر کوئی ایک وکل تو ہو کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوس کرتا ہے تو مندرس کے امپی کرتے ہیں وہ ہمارے صرف دو ہمارے امپی ہیں یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں نہیں انہوں کمینل ہے سیکولر نہیں ہے ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر تم مجھے کمینل بولو زندگی بار بولو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مظلموں کی آواز بننا بھارت کے سمیدھان میں اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمینلزم ہے تو مجھے فقر ہے اس کمینلزم پر تم جھوٹے ہو تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکھتے رہے ہو چاہے اس میں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دمام یہ نام نیہات سیکولر پاکیاں ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے جماعت کے ذمہ داروں میرے نوجوان جیالوں اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تخریر پر اگر شام میں چھے بجے یا نو بجے جو ٹی وی کے انکر بیٹھتے ہیں ان کو ہماری کوئی تخریر کا جملہ مل جاتا ہے ایک ایک گھنٹہ تین تین گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں مگر بھارت کے ایک ریٹائیٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائیٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیف میں جا کر کہا سپریم کورٹ کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں کہا جوڈیشیری is in ramshackles کورٹ کو جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہوگا وہاں کیا ملے گا وہ تو خالی کارپریٹ لوگوں کو جن کے پاس کہوڑا روپیہ ہے ارے گوگئی ایم پی صاحب اب چیف جسٹس نہیں رہے بول سکتے ان کو کوئی کانٹم نہیں ہوتا بول سکتے ارے گوگئی اے گوگئی میسٹر گوگئی اینڈ ایم پی کیا گوگئی کا وہ بیان اگر میں کہہ دیتا کہ بھارت کی جوڑیشیری is in ramshackles تو پورے ٹی وی چینل بھارت کے پورے ٹی وی چینل دن رات وہی چلاتے دیکھو ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا اب تو اس کو عدلیہ پہ ججز کے اوپر کوٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا بات ہے وہ ایسی چخوم چلاتے باجہ بجاتے ایک ایک ٹی وی انکر اپنے آپ کو چیف جسس بنا لیتا مگر گوگئی بولا ان کا ہے ان کا پیارا ہے ان کا نرالا ہے ان کا دولارا ہے اپنا بولا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیا بولے گوگئی جوڈیشیری is in ramshackles اچھا ramshackles کا مطلب اردو میں دیکھا میں اردو کی ڈکشنری نکالا تو ramshackles کا مطلب ramshackles کا مطلب یہ ہے خراب برباد شدہ شکستہ خستہ حال اگر میں یہ بات بولتا تو اب تک میرے دس پندرہ شادیاں کرا جھے ٹی وی چینل والے اور شادی کو چاہے وہ کوئی بھی رہو یہ جو خوئے ساپ بولے گوگئی بولا تو کچھ نہیں جوڈیشیری is in ramshackles اچھا گوگئی ساپ آہ گوگئی کیا بولا سنو بول سکتے اس کو اب جمہوریت ہے فریڈوم آف ایکسپریشن ہے اب لارڈ شیپ نہیں بول سکتے ان کو ابھی نہیں ہے نا انہوں عام عدمی ہو گئے انہوں اونچی کرسی بڑھے تھے اب بولیں گے میلارڈ میلارڈ اب نہیں بول سکتے آؤ گوگئی بولیں گے رنجن گوگئی ان کا نام ہے کیا کہا انہوں نے کہ غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا گوگئی غریب بھارت میں کون ہے مسلمان ہے سیکھ ہے دلیت ہے آدی واسی ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریب ہیں او بی سی بھائیوں میں غریب ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیپ جسٹس تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عدالت سے انصاف کی امید ختم کر لے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لوگ جن کے پاس کہوڑا روپیہ ہے وہ کہوڑا روپیہ کی بنیاد پر انصاف ملے گا غریب مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سام میں دیا گیا تھا ایک سیکھ کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سام میں اس کے باپ کے گلے میں جلتا ہوا ٹائر ڈالا گیا تھا دلی کی سرزمین پر اس سیکھ کو جس کے خون سے دلی کی سرزمین کو لال کیا گیا تھا اس دلید کو انصاف نہیں ملے گا مہجز بنا پر کہ وہ اپنی شادی پہ گھولے پہ نکلتا ہے یا موچ چھوڑتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اس دلید بچی سے انصاف نہیں ملے گا جس کو کھیتوں میں لے جا کر ایک ایک نہیں پانچ پانچ لوگ ریپ کر کے اس کو ختل کر دیتے ہیں اس آدھی واسی کو انصاف نہیں ملے گا جس کے گھروں کو زمین کو لوٹا جا رہا ہے اس آدھی واسی ایم پی کو انصاف نہیں ملے گا جو ایڈمنسٹیشن کے دباؤ اور ان کی ناتوں کی توی وجہ سے اس کے ظلم کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی بتاؤ گو گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو میں دور السلام کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت پر بھروسہ ہے اور رہے گا ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے اور رہے گا سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے اور رہے گا مگر یہ کیسا چیف جسٹس تھا سابقہ اور نریندر موڈی جی آپ نے کیسے ادمی کو امپی بنا دیا پرائی منسٹر آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے ایسے ادمی کو اپائنٹ کیا سیلیکٹ کیا جو خود چیف جسٹس کے کرسی پہ بیٹھ کر بیٹھا تھا آج کہہ رہا ہے امپی بن کے عدالت میں کچھ نہیں ہوتا ریم شیکلڈ ہیں غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا ارے گوگئی کو کیوں بنائے موڈی جی آپ آپ کو کوئی اور نہیں ملا کیوں ملا گوگئی ہاں میں جانتا ہوں گوگئی کو کیوں بنائے آپ مگر ایسے ادمی کو بنائے اچھا آپ دیکھئے دنیا کے مشہور کانسٹیوشنل ایکسپرٹ کلارک کننگم ویلیم ہبارگ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں the most powerful کورٹ in the world اور شاید گوگئی نے دیکھا ہوگا جانتا بھی ہے گوگئی یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے یہی سپریم کورٹ نے پورے ایمپیز کو ایمیل ایز کو الیکشنڈر نے وانوں سے کہا کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیسے دکھانا پڑے گا یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں کوئی بروسہ نہیں کیسا ہوگا اور کوئی کنٹم نہیں کوئی آواز نہیں کوئی چیخ بکار نہیں کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں نہ چھ بجے نہ نو بجے کچھ نہیں کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور وہ اسی غیر ہے یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اچھا گوگوئی نے کیا کہا کہتا ہے کہ ہم کو پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی چاہیے مگر ہمارے پاس we want to fight ٹریلین ایکانومی but we have a ریم شیکل جوڈی شری ارے گوگوئی جوڈی شری عدلیہ کا کام ایکانومی کو چلانا نہیں ہے جوڈی شری کا کام انصاف دلانا ہے انصاف جوڈی شری کا کام یہ نہیں ہے پانچ ڈالر ٹریلین ایکانومی بیس پرسنٹ ہو جائے دس پرسنٹ جی ڈی پی ہو جائے جوڈی شری کا کام انصاف دلانا ہے یہ ایسی ادمی کو ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے اس کو ایم پی بنایا ہے اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڈی شری کو انشاکل کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا نہیں کچھ نہیں آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نرندر موڈی نے ایم پی بنایا ان کی گورنمنٹ نے بنایا اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا موڈی جی نہیں بنایا پریزیڈن بنایا ارے دیوانے کانسٹیوشن پر جا کے گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتی ہیں یہ انڈین جوڈیشری سسٹم اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی پر مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ تنگ آگئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ اس عدمی کے مارنے اور پیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہیں ان لوگوں کو کتنے مورتوں کو تم مارو گے کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ان کی جانے لے رہے ہو کہ تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے عمر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلم نے رشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بہترین اخلاق اس کے جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مار گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کوئی ایک مثال دو کہ ہمارے نبی ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کہتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی مثال دو تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے شرم سے دوب مرو تم رسول اللہ کی امتی ہو رب بچی کو مارتے ہو اس بچی سے جہز کا مطالبہ کرتے ہو ارے اسلام میں جہز کا مطالبہ کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے تم سور کا گوش بھی نہیں کھارے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو ختم کرو یہ جہز کو کیا لے کے جاؤگے خبر میں حدراباد کی دکھن کی تاریخ بھری پڑی محلات ہیں بادشاہوں کے ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے مالا کوئی نہیں ہے کیا لے کے جاؤگے تم کسی بچی پر ظلم سورائیوں کو اپنے معاشرے سے بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے شہزادی جنت سے یا وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحاب زادی کے لئے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے لئے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو اور تم کیا کر رہے ہو میرے عزیز دوست اور مزرگ یہ مندلس کے ذمہداروں کی مندلس کے ذمہداروں کا جلسہ ہماری بھی کوشش ہونی اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ درنا نہیں تم کبھی تم ہرگیز اپنی جان نہیں لینا تم کبھی اپنی جان نہیں لینا کبھی نہیں لینا تم اپنی جان تم زندہ رہو ہم تمہارے ساتھ تمہاری جان کی خیمت ہے میری بیٹیوں اگر تمہارا باپ تمہارا باپ تکلیف میں تم بھی تکلیف میں مگر کبھی اپنی جان مت لو چھوڑو لات ماروز گھدے کو اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے تم سے جہز کا مطالبہ کرتا تمہاری زندگی بہت بڑی ہے لات ماروز کو قانون کو استعمال کرو مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی کیا فائدہ اس باب پر کیا بیٹھ رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا زندہ رہتے ہوگا اگر زندہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے عورتوں کا ساتھ دینا ہے عورتوں کو حقیر مت سمجھو عورتوں کا ساتھ دو عورتوں کا ساتھ دو ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے یقینا جو ہجاب پہنتے ہیں کوئی رکھتا نہیں برخہ ہجاب ان کی تلقی نہیں رکھ سکتا کل ناسکھ سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی ایسا دنوں میں بہت بہت نام بات کرنا بولو میرے کو ہیدراباد کے ایرنوٹیکل یا سکول ہے اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے میں اس کے امتحانات پاس کر لی میری فیز بیس لاکھ ہے آپ کیا مدد کر سکتے میں اممہ ریکارڈ تو نہیں کر رہے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ میں نہیں پھر چلا دیتے میں لائے انشاءاللہ میں معلوم کروں گا بچی کیا بولی میں مسلمان بچیوں کے لیے رول موڈل بننا چاہتی میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں اور بنے ہدراباد میں ہدراباد سے ہمارے اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے بچی کو ٹریننگ دلائی تھی وہ پائلٹ بنی گولی میرے کو پائلٹ بننا ہے میں رول موڈل بننا چاہ رہی ہوں میں سلام کرتا ہوں ان بچیوں کے سپیرٹ کو اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو خابل بناؤ بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ اور یاد رکھو میں بھی سمجھتا تھا اسی لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اچھا اب ایک اور اہم بات انشاءاللہ ایک بیئے سے پہلے بات کو ختم کر لوں گا یہ کوویٹ کی وجہ سے تخریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملانا دار السلام میں جلسہ نہیں ہوا وہ رحمت العالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ سلام کا اوپر ہوا بہت سے ہمارے جلسے یہ بیماری کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے جلسے نہیں ہوئے اپنے گھر میں نہیں ہوئے دوسرے جگہ سب ہو رہے تھے تو اپنے گھر میں ہو رہا ہے دل کی بڑاس نکال رہا میرے کو بھی خوشی ہو رہی آپ پورے یہاں پر کہ دارو سلام میں کیا ہے نہیں معلوم جب مرحوم خائد سالار ملت کو پہلی مرتبہ دو ہزار دو میں ہر ٹیک ہوا اور سٹینڈ ڈالا گیا تھا خائد کو اور کیر نامپلی میں خائد کا علاج ہوا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے آٹھ نو دن کے بعد تو احمد پاشا خادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا خادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کوئی دارو سلام لے کے جاؤ میں آٹھ دس دن سے دارو سلام نہیں گیا تو یہیں سالار کو سڑھیوں پر لائے تھے کمزور تھے سالار بیماری کی وجہ سے مگر جیسا دارو سلام میں جا کر بیٹھے اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا ہشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے تو ہمارے لئے یہ دارو سلام ہمارے لئے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے مبارک جگہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم جسم کے ساتھ تو انشاء اللہ تمہارے کھندوں پر ہی جاؤں گا اور تمہاری دعا مغفرت کا طلب گار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک بڑے عرصے کے بعد تارو سلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے رحمد آپ واتس اپ کرتے نا پورے کتے لوگاں کرتے ہاتھ اٹھا اب پریشانی میں آگئے تم لوگاں اب واتس اپ آپ جو کرتے نا اب مثال کے طور پر ایک واتس اپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا اس میں لکھاوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی معنی موڈی کو کہہ رہا ہے حبیبی آٹھ کی چیز آٹھ روپے کی چیز تو اسی میں بیشتا ہے تو موڈی جی بولے it is business brother this is business یہ business ہے اب وہ آگیا آپ کو چندرائن گھٹا میں بارکس میں بارکس میں آگیا اب وہ جا دیکھ کہ پورے عربوں کا علاقہ یمنیوں کا غیور خوم ہے وہ تو انہوں کیا کرے واتس آپ کو فارورڈ کر دیئے ایک ہو گیا دوسرا آپ گھر کو جا رہے دار سالان سے نکل کے ہم کو بھی آتا واتس آپ آیا ذرا آتے آتے سودا لالو گھر میں کو آگئے نامپلی مارکٹ سے چوک کی مارکٹ سے مرگی کٹا کے لاؤ واتس اپ پہ آتا اور کیا کرتے عورتہ بیویاں آج کل ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایموجی آتا ایموجی معلوم نا غصے کا چہرہ ڈالتے لانا دیکھو آپ دیکھے ملتے ارے کیا ہے کوت میر کا کٹا بنا دی میرے کو خیر آپ لے کے چلے گئے اب نریندر موڑی کی حکومت کیا کہ رہی کیسا تم فارورڈ کرے کوت میر کا کٹا کیسا فارورڈ کرے ہیا حبیبی کو اوریجنیٹر کون ہے اوریجنیٹر کون ہے اور خانون یہ منائے کہ اس کے اوپر پبلک آرڈر پیدا ہو سکتا اگر عرب ممالک سے کوئی واتس آیا تو موڈی حکومت نے قانون منا دیا کہ بھارت اور اس عرب ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے یہ بھارت کی سوورنیٹی کا مسئلہ آپ پہ کیس بک کریں گے اب تم بتاؤ کہاں سے اوریجنیٹر ہوا یہ یہ رولز ہیں اس کے یہ اس کے رولز میں نکال کے لائے تھوڑا کل رات میں بیٹھا تھا جان جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے بھائی معنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر آخر یہ کیوں آپ کو کیوں فکر بھائی میں کوت میرے کا کٹا لگ جاتا آلو لگ جاتا بھاجی لگ جاتا آپ کو کیوں فکر بولیں گے نہیں نہیں دیکھو انہوں کئیسی بات کر رہے آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے میرے میسیج کو جتے نیوز کے چینل ہیں چاہے وائر ہو کیاروان ہو سکرال ہو پرنٹ ہو یہ ڈیجیٹل واشنگٹن پوسٹ ہے یہ تمام اقبارات اگر نیوز آپ بتاؤ اریجنیٹر کیا کر رہے آپ ان پہ بھی ایکشن کیا کریں گے انٹر ڈیپارٹمنٹل کمیٹی بنائیں گے اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیوز اگر غلط ہے آپ معافی چانا یا ڈیلیٹ کرنا اور نی تو پھر آپ پہ اوپر دسمبر دووزہ سترہ میں نیریندر موڈی بھارت کے بدان منطری نے اپنے بی جے پی کے ایمپیس کو کہا تھا شکایت کی بلکہ کہ تم لوگ میرے کو جواب نہیں دیتے میتروں ایمپیس کو کہا صحیح کہا جوک نہیں ہے تم میرے کو جواب نہیں دیتے میں تم کو گوڈ ماننگ کا میسیج بھی جاتا ہوں تم واپس میرے کو گوڈ ماننگ کا میسیج نہیں بھی جاتے پرائی منسٹر اپنے ایمپیس سے بول رہے کہ میں تم کو گوڈ ماننگ کا میسیج بھی جاتا ہوں اور تم میرے کو واپس گوڈ ماننگ نہیں بولتے موڈی جی انہیں گوڈ ماننگ نہیں بولا تو ہم بولیں گے دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرو سکھوں سے انصاف کرو مگر موڈی جی بول رہے میرے کو گوڈ ماننگ کا جواب بھی نہیں دیتے میرے ایمپی یہ ٹی وی والے بولیں گے کب بولے انہوں بولو ڈیسمبر ٹو تھوزن سیونٹین دیکھ لو جا کے اگر اسی لئے ہم یہ آئی ٹی روز کے خلاف ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو نکالیے یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے آپ پریویسی کا ججمنٹ آگیا آپ ڈیٹا کے روز کیوں نہیں بناتی آپ ڈیٹا کے روز بنائیے نا کچھ نہیں بنائیں گے آپ نہیں کوئی بس ہر چیز پہ جھاکنا ہر ایک کنڈی میں منڈی ڈالنا بولتے ہیں ہیدر آباد ارے کئی کو ڈال رہا ہر ایک کنڈی میں منڈی ان کو بہاش ہو ہر ایک کنڈی منڈی تم کیا کر رہے کیا کھا رہے کیا پی رہے کیا پین رہے کس سے شادی کر رہے اس سے شادی مت کرو اس سے کر رہے آپ کو فکر نہیں ہے ڈلی کے فسادات کے بارے میں ایک سال ہو گیا ڈلی کے فسادات ہو کر فیضائن کو کس نے مارا بھارت کے وزیر آزم بتائی ہم پوچھنا چاہ رہے فیضائن کو وہ بچہ جو چار بچے زمین پر لیٹے وے تھے حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی مارو ان کو نہیں پکڑتے وہ آرام سے پھر رہے بیٹھ رہے فیضائن مر گیا اس کی فکر نہیں ہے اور پھر کتنوں کا نام لوں مسٹر موڈی بتائی آپ آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں یہ کیروان میگزین کا پہلی مارج کا ریپورٹ ہے ایک فیضائن خان نام کا بچہ خالی سمکات بیچا چار مہنے جیل میں تھا ان کوٹ اس کو بیل دی اس کو جسم پہ پانچ گولیاں مار دیئے دس دن پہلے مرنے سے پہلے اس فاق کی شادی ہوئی تھی مسٹر موڈی اس انصاف کب ہوگا پھر اس میں پندرہ سال کا نتین کمار یہ ہمارا ہندو بھائی کا بیٹا تھا کھانا لانے کے لئے نکلے 26 فبر علی کو اس کے والد کو فون آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جی ٹی بی ہسپٹل میں کون مارا نتین کمار کو پچیسی سال کی اکبر بیگم کو زندہ جلا دیا گیا انیس سال کی آخب کو سر پر محمد وکیل ففٹی ٹو یرز اس کے آنکھ میں لاکے ایسٹ ٹھیک دیئے آج بھی وہ تڑپ رہا ہے کوئی انصاف نہیں ملتا اور پھر چوبیس سبر رہی کے دن دلی پولیس سب انسپیکٹر محمد فرخان کو گولی مار کر شہید کر دیا چشمدید گوائے مسٹر موڈی مضبوط ہوگا اگر حکومت واقعی میں سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکاس کی بات کرتی ہے تو بھارت کے پدان منطری کو دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرنا پڑے گا ففٹی ٹو لوگ مر گئے جس میں سے چالیس ففٹی ون مسلمان تھے اور عزیز دوست اور بزرگ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کوویڈ کے کے لیے ویکسین آیا ہے ویکسین لیئے ویکسین لینا ہے آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے اس میں کوئی سی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے ہمارے لوگوں کو ہم نے کھو دیا یہ اللہ کا جلیل کو کوویڈ ہوا اللہ نے ان کو شفا دے دی بہت سے ہمارے راکی نے بل دیا کو اللہ نے ان کی شفا دے دی بعض مندلس کے چاہنے والے مندلس کے ذمہ داران ان کی موت ہو گئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے ملک میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ گھر میں تباتہ سنتے بیوی کے خالی چمٹی لیے تو کچھ نہیں ہوتا لے لو جا کے انجیکشن لینے کا ہے وائرس سے بچنا ہے اور پہلے آپ بھی لو اپنے گھر والوں کو دلاؤ خالی جا کے بیگم کے ساتھ میں لے لیا دیکھو نہیں اپنی بیٹی کو بیس بڑی لیجے انجیکشن اور میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے منلس اتحاد المسلمین کے ابتدائیوں کو اور مضبوط کریے اور اپنے بزرگوں کے جذبے کو زندہ رکھئے اخلاص کے ساتھ کام کریے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وآخر دعوان الحمد